ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سو گائز پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے روبن کو اس کیریچن نے مار دیا تھا اور اب وہ بجندہ واپس آئے تو وینجڈے کو بلیب نہیں ہوا اور اس کے مند میں ڈاؤٹ ہوا کہیں نہ کہیں دال میں تو جرور کچھ کالا ہے تو روبن کی ڈیتھ کا پتہ کرنے کے لیے کیسے وینجڈے گئی گئی جنگلوں میں جہاں پر اسے ملا ہے روبن کا چسمہ اور اب ہم دیکھیں گے اس کا آگے کہانی جس میں اٹھاتی ہے تو اسے آتا ایک ویزن جس میں وہ دیکھتی ہے کہ روبن کے پاس وہی نیلے رنگ کی کتاب تھی جس میں اس کی ماں کی بنائی ہوئی تصویر تھی وینجڈے اپنی کلاس ٹیچر کے پاس جاتی ہے جہاں پر وہ اس سے نیلے رنگ کی کتاب کی مان کرتی ہے لیکن اس کی ٹیچر اس سے پرانی کتاب بتا کر منع کر دیتی ہے وینجڈے روبن کے روم میں اس کتاب کو ڈوننے کے لیے جاتی ہے جہاں پر اسے ایک مکھوٹا ملتا ہے تھوڑی دیر بعد زیویر مہا آ جاتا ہے جو روبن کا دوست تھا وینجڈے اسے دیکھ کر وہیں روم میں چھپ جاتی ہے دہیوہ بینسا آ جاتی ہے بینسا اور زیویر بینڈا میں آنی والی پرتیگتہ میں اینڈا کو ہرانے کا پلان بنا رہے تھے وینجڈے اپنے روم میں جا کر اینڈا کو ساری باتیں بتاتی ہے اور وہ پرتیوگنا میں جتا کر اینڈا کو اور بینسا کو ہرانے کا پلان بناتی ہے اگلے دن اینڈا اور بینجڈے پرتیوگتہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس پرتیوگتہ میں کیول چار ٹیم ہی بھاگ لے سکتی تھی اور جو ٹیم طالب میں گرے بینا ڈیشنیشن رسک کے باپس آ جائیں گی تو ریس میں جوہ جیت جائیں گی جیسی ریس سٹارٹ ہوتی ہے بینسا اپنی جلپری دوست کو ہی سارا کرتی ہے بورڈ کو برواد کرنے کے لیے اور ادھر تنکس بینجڈے کی مزد کرتا ہے وہ جلپری کو قید کر دیتا ہے اس کے دوران بینجڈے کو ایک ویزن آتا ہے اور وہ اپنے سامنے اپنی جیسی دکھنے والی لڑکی کو دکھتی ہے اور وہ وہ بینجڈے کو کہتی ہے کہ وہ ایک صرف چاوی ہے جس سے بینجڈے علجن میں پڑ جاتی ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ جب اصلی دنیا میں آتی ہے تو پتا چلتا ہے وینسا ریس میں آگے نکل گئی ہے لیکن بینجڈے کبھی ہار نہیں مانتی اور وینسا کو اس کی چال سے ہی وہی ریس جیتی ہے چالیس سال بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ نون کینس ٹیم پہلی بار یہ ریس جیتی تھی لیرسا اینیٹا کو ٹروفی دے دیتی ہے لیکن وینجڈے وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ الگی دنیا کے ائی لڑکی تھی اور وہ نیور مورڈ اکیڈمی کے ایلن پوئی کی مورتی کے پاس آ جاتی ہے اور اس کی نظر پتھر سے بنے کتاب پر جاتی ہے جس کے نیچے اسے ایک نیسان دکھائی دیتا ہے یہ ویسا ہی نیسان دیتا ہے جسے روڈن نے مرتے وقت وینجڈے کو دکھایا تھا اس کتاب میں وینجڈے کو کچھ پہلی ملتی ہے جنہیں وہ سلجا لیتی ہے اور اسے ایک سراغ ملتا ہے اس سراغ میں دو بار چھٹکی بجانہ لکھاتا ہے وینجڈے دو بار چھٹکی بجاتی ہے اور مورتی کے پیچھے گیٹ کھل جاتا ہے اس گیٹ کے اندر بہت ساری کتابوں اتنی وینجڈے کو روڈن والی کتاب بھی مل جاتی ہے وہ اسے لے کر جائی رہی ہوتی ہے لیکن اسے کوئی کالے کپڑے سے ڈھگ دیتا ہے تھوڑی دیر بعد کالے کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے تو بینسا زیبیر اور کچھ اسڈنٹ سے گیرے ہوئے ہیں یہ سب نائس سل کے سدسے تھے یہاں پتا چلتا ہے کہ لیرسا نے اس کے گروپ کو ختم کیا تھا اس کے بعد زیبیر اسے اپنے گروپ میں سامل ہونے کو کہتا ہے لیکن وینجڈے وہاں سے چلی جاتی ہے اسے منع کر دیتی ہے وہ ان گروپ میں سامل نہیں ہوگی اس کے بعد لیرسا کو دکھا جاتا ہے جو آؤٹ ٹو اسٹیک کے بارے میں گوسرا کرتی ہے جہاں ایکیڈیمی کے سارش ڈونٹ سہر کے لوگوں سے ملنا جنلا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو نومیس کہا جاتا ہے جب وہ لوگ سہر پہنچتے ہیں تو وینجڈے زیبیر کو بتاتی ہے کہ اس کے رومیٹ کی موت ہو چکی ہے لیکن زیبیر اس بات کا برورسہ نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ رووین کی موت نہیں ہو سکتی اسے بس ایک ایکیڈمی سے نکالا گیا ہے وینجڈے اسے ایک تصویر دکھاتی ہے جس میں رووین کی مہنے بنائی تھی زیبیر اس تصویر کو قریب سے دیکھتا اور کہتا ہے کہ اس تصویر میں جو آدمی ہے اس نے زیریکو سہر کو بسایا تھا اور اس کا نام جیوسیف کریکسٹون ہے بڑی دیر بعد وینجڈے پلگریپ برلڈ کے جانے میں فیصلہ کرتی ہے جب اور جیریکو کے اتیاز کا پدا چلتا ہے وہ وینجڈے یوڈین نام کے لٹکے سے ملتی ہے جو مدومک کی والے قلب میں اس سے پہرے بھی مل چکا تھا اور ان دونوں کی دوستی کافی اچھی ہو گئی تھی وہ دونوں باتیں کرنے ہی لگتے ہیں اور آس پاس کی چیزیں دیکھنے لگتے ہیں اس کے بعد اسٹوئنٹ ماں کے کیرٹیکر ایڈلین سے ملتے ہیں جو انہیں پلگریپ ورڈ گماتے ہوئے جوسیف کریکسٹون کی کنا کرتیوں کے بارے میں بتاتی ہے بینجڈے کو یہ ساری باتیں انٹرسٹنگ لگتی ہیں اور وہ ایڈلین سے اس کے بارے میں اور جاننا چاہتی ہے ایڈلین نے بتاتی ہے کہ ان کے پاس جوسیف کریکسٹون کے کھیتوں میں یوز ہونے والے اوجار کھانے پینے کے برطن اور فیملی رومز بھی ہیں بینجڈے ان سے کہتی ہے وہ یہاں کام کر سکتی ہے لیکن ایڈلین اسے کہتی ہے کہ اسے ابھی انورویٹ کیا جا رہا ہے اس لئے وہ یہاں کام نہیں کر سکتی اور کہتی ہے کہ سب یہ اولڈ بیگری میں کام کریں گے اور گونے آئے لوگوں کو کیک مارٹنگے اس کے بعد بینجڈے اور یوڈین کیکسٹون فیملی کے روم میں گز جاتے ہیں وہاں بینجڈے کو تصویح ملتی ہے جس میں وہ لڑکی بھی ہوتی ہے جسے بینجڈے نے اپنے ویزر میں دیکھا تھا تھوڑی دے بعد اسے وہ کتاب میں مل جاتے جسے اس لڑکی نے پکڑی ہوئی رکھی تھی بینجڈے دیکھتی ہے کہ اس کتاب کے سارے پنے کھالی تھے اس لئے اسے سک ہوتا ہے کہ یہ کتاب نکلی ہے تب ہی وہاں یوڈین کے ساتھ اینلین آ جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے بینجڈے اسے اصلی کتاب کے بارے میں پوچھتے ہیں تب ہی اینلین چجکتے ہو بتاتی ہے کہ وہ کتاب ایک مہینے پہلے ہی چوری ہو گئی تھی اس کے بعد وہ کافی سوپ میں باپس ٹیلر سے ملنے جاتی ہے وہ دونوں جوسیف کے بارے میں پتا کرتے ہیں ٹیلر کہتا ہے کہ اور جی میٹنگ کا ہاؤس کا حصہ بچے ہوا ہے وہ جنگل میں ہے اور پوری ترک کھنڈر ہو چکا ہے جس کا اصمار کیاپس پیڈ میں کیا جاتا ہے اس کے بعد وینجڈے جوسیف کریکسٹون کی اس جگہ کی تلاث کرنے کے لیے تنکس کے ساتھ اس جنگل میں چلی جاتی ہے لیکن اس دوران انہیں ایک بیگر آدمی ملتا ہے لیکن سلنگس اس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور اسے ڈرہ کر بھگا دیتا ہے تب ہی وینجڈے کو ویزن آتا اور وہ خود کو ایک چار سو سال پہلے کے ٹائم میں دیکھتی ہے جہاں وہ سنیرے والوائے لڑکی بھی دکھائی دیتی ہے جسے پہلے بھی وینجڈے کئی بات ویزن میں دیکھ چکی تھی اس لڑکیوں گاؤوانوں نے گھیرہ کھاتا اور وہ اسے سیطان کی سنتان کہہ کر پھکا رہے تھے تہیمہ جوسیپ کریکشٹون آ جاتا ہے اور اس لڑکیوں گھڈی ایڈمز کہہ کر بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ گھڈی ایک ڈائن ہے اور اسے بھی اس کی ماں کی طرح دوسرے آروپی کے ساتھ اس کھیت میں مان دینا چاہیے اس کے جواب دیتے ہوئے گھڈی کہتی ہے کہ جوسیپ نے اس کی جمین اڑپی ہے اور بہت سے نیڈوس لوگوں کی جان لی ہیں اور ان کی سانتی بھی چھینی ہے جوسیپ کو گھصہ آتا ہے اور وہ گھڈی کو تھوڑی دیرے تک گھڑتا ہے اور اس کے گھر میں آگ لکھا دیتا ہے گھڈی اپنی ماں کو بچانے کی کوسس کرتی ہے لیکن اس کی ساری کوسسیں بیکار ہو جاتی ہیں جب کوئی امید نہیں دیکھتی تو وہاں ایک گھپت دروازے سے مہاں سے بھاگ جاتی ہے وینجڈے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی تبیوہ گھڈی جنڈی سے وینجڈے کے پاس آ جاتی ہے اور کھہتی ہے کہ جوسیپ یہ لڑائی جب تک نہیں چہوڑے گا جب تک کہ وہ سب کو ماننی دیتا اس کھلا سے کے بعد وینجڈے اصل دنیا میں آ جاتی ہے وہ تنک کو سب کچھ بتاتی ہے جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا ان کی باتیں ختم ہی نہیں ہو پاتی تبیوہ وہی مونشٹر آ جاتا جس نے رابن کو مارا تھا اسی وقت باریس ہونے لگتی ہے وینجڈے باریس میں پھیکتے ہو اس مونشٹر کا پیچھا کرنے لگتی ہے لیکن وہ بہت آگے نکل گیا تھا وینجڈے اس کے پیروں کا نسان کا پیچھا کرتی ہے لیکن اچانک وہ انسان کے پیر میں بدل جاتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ وہ رچہ سے کوئی انسان ہی ہے تب ہی وینجڈے زیویر سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ اسے سب کچھ ساری باتیں بتاتی ہے جو اس نے دیکھا تھا زیویر اس نسان کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن باریس ہونے کے کارن اس کے پیروں کے نسان مٹ جاتے ہیں اگلے دن سیر میں جو سپ کرکشٹون کی نئی مورتی کا ادھگاٹن ہونے باتاتا ہے سب لوگ اگھٹا ہو جاتے ہیں وینجڈے زیریس کو کے مارس بینڈ کے ساتھ سیپوپ کا میوزک پلے کرتی ہے اور سیر کے میر اور پرنسپل لیری صاحب مورتی کا ادھگاٹن کرتے ہیں لیکن تب ہی بھی تنکس وینجڈے کے آرڈر پر مورتی کو بلاسٹ کر دیتا ہے اور سب لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں وینجڈے کی آنکھوں میں بدلے کی چمک دیکھ رہی تھی اور وہ ابھی بھی بولنس بجھا رہی تھی ایک سیکنڈ میں اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اس لڑکی کے تھوڑے اسمائل دکھا دے رہا ہو کتنی بڑی اسمائل لگے گئے اس مووی میں اس نے بندی نے کچھ بھی اسمائل نہیں کر کے دکھا ہی کیا مجھا آراد دیکھ رہے ہو آپ کتنی بیوٹی ہے اس کی کریم میں جاتے بھول گیا تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ پوائنٹ پہ آتے ہیں وینجڈے کی آنکھوں میں بدلے کی چمک تو دکھائی دے رہی تھی اس کے بعد ویر بولنس بجھاتی رہتی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ وینجڈے پر لیڈی ساپ پرنسپل جھٹانے لگتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ سب وینجڈے نے کیا ہے لیکن وینجڈے کہتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور وہ لیڈی ساپ پر انجام لگانے لگتی ہے کہ وینجڈے کی مٹر کا سچ پتہ ہونے کے بعد بھی اس کی ڈیتھ کو چھپایا جا رہا ہے اس رات وینجڈے سے ملنے والے بے گھر آدمی جنگل میں دکھائی دیتا ہے تب ہی وہ راتچس اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے اس بوڑے آدمی کے پاس ایک کیمرہ تھا جس میں راتچس کی ساتھی تصویریں کید ہو جاتی ہیں لیکن کچھ سمیے بعد پولیس ہیڈ اور کچھ ساتھی جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں وہ کیمرہ ہی ملتا ہے جس میں اس راتچس کی تصویریں کید ہو گئی تھی پولیس کو اب ثبوت مل گیا تھا کہ جس سے بینجڈے نے پہلے ہی انہیں بتا چکی تھی لیکن پولیس ہیڈ نے ان کی بات کو یقین نہیں کیا تھا تو گائز یہ تھی بینجڈے کی پارٹ 2 کی کہانی تو پارٹ 3 کو میں اب بھی جلدی اپلوڈ کروں گا اگر آپ کمنٹ باکس میں پوشٹ کرتے ہیں کہ پارٹ 3 بھی مجھے چاہیے تو کیسے لائی بیڈیو آپ کمنٹ میں اور بیڈیو لائک سیئر جاری کریں thank you so much